سورہ الحاقہ پہ ہمارے یہ دروس چل رہے تھے پھر بیچ میں میرا حج کا سفر ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول کرے جانے سے پہلے میں نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں بجا اس کی یہ تھی کہ لوگ خامخہ کی مبارک باتیں پھر ٹینشن ایک آنے تک آتے بھی بھی نہیں بتایا کہ میں کب آ رہا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ کا حج کون سا کوئی نیا تیر مارتے ہیں وہاں جا کے جو لوگ استقبال کریں اور پھول لے کے کھڑے ہوں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہا جی صاحبان میں ہم جب جہاز میں آ رہے تھے واپسی پہ فجر کا ٹائم ہوا سعودی ائر لائن میں یہ بہت بڑی سہولت ہے پروپر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے کسی جہاز میں نہیں ہے یہ بقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے تو میں نوٹ کر رہا تھا بھئی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کچھ ہے دس فیصد لوگوں نے بمشکل پڑھی ہوگی پورے جہاز میں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ حج کر کے آ رہے ہیں کم از کم سفر کمپلیٹ ہونے تک تو پڑھ لو نماز بھائی شاعر نے کہا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا پرانا پاپی کہتے ہیں جو پرانی عادت ہوتی ہے کسی کو مسجد تو بنانے میں لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں لاکھوں روپے خرش کر دی ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو مسجد بنانے سے زیادہ ضروری کیا ہے نماز تو زیادہ ضروری ہے تو مسجد ہو یا نہ ہو نماز تو پھر بھی فرض ہے سفر میں ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس پر بہت کام کی ضرورت ہے الحمدللہ علماء رہنمائی کر رہے تھے وہاں بہت سارے علماء لیکن لوگ سنتے کہاں ہیں علماء کی کہ حج کیوں کیا جاتا ہے اس میں حکمت کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی خود بخود سارا کام ہو رہا ہوتا ہے گناہ ماف ستائیسویں رات میں عبادت کر لی سارے اگلے پچھلے گناہ معاف اور حج کر لیا تو حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنائے یہ حدیثیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے ان حدیثوں کا دیکھو کسی کی بات کا جب کوئی مطلب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی دوسری باتوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے کبھی بھی کسی بات کا ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا جو دوسری جگہ اس کی وہ نفی کر رہا ہوں تو موسیقی موسیقی